موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پنجاب اسیملی نے مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور فلاحہ بہبود کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے گیارہ اگست کو منارٹیز ڈے کی مناظبت سے تاریخی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسیملی نے پارلیمانی کمیٹی کی قیام کا بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پارلیمانی کمیٹی محکمہ انسان حقوق اور اقلیتی امور کے ساتھ مل کر مذہبی اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی کمیٹی میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیج سنگھ اروڑا جبکہ دیگر اراکین میں ایم پی اے راہیلہ خادم حسین بابا فلبوس کرسٹوفر کدسیہ بطول شازیہ عابد آسفہ ریاض عزمہ کاردار سونیہ شیر امجد علی جاوید ایمینل اتر اجاز مسیح اور شکیلہ جاوید شامل ہیں کمیٹی کے مقاست اور طریقہ کار کو واسعہ کرنے کے لیے ٹی او آرز کمیٹی کے اراکین خود تیک کریں گے کمیٹی کا مقصد مذہبی اقلیتی اراکین کے آواز کو اسیم بی میں محصر بنانا اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے صبح وزیر اقلیتی امور رمی سنگھ اروڑا کا اس نوٹفیکیشن کی اہمیت بارے کہنا تھا کہ یہ قدم اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک امدہ کاوش ثابت ہوگا جبکہ حکومت پنجاب کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امید قائم کی جا سکتی ہے کہ کمیٹی مذہبی اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے فال کردار ادا کرے گی